بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی سب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ونٹر کا سیزن شروع ہو چکا ہے تو میں اپنی ریسپی آپ لوگوں سے چکن، آلو اور گوبی کی آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری ریسپی کیسی لگی چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لیا ہے اوئل میں میں نے ڈالے ہیں دو بڑے بڑے پیاز اور اس کے اندر میں نے سارے جو تھے ثابت گرم مسالہ جو ہے وہ میں نے سارا اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تو ابھی ہم چکن کو اچھی طرح سے پکا لیں گے یہ دیکھیں پیاز بھی جیسے جیسے اس کے اندر ہلکے سے براؤن ہوئے تھے تو میں نے ساتھ ہی چکن ڈال دیا تھا تاکہ چکن اس کے اندر پاک جائے اور پیاز بھی اس کے اندر اچھی طرح سے میکس ہو جائیں تو جیسے ہی اب دیکھیں کہ چکن نے اپنا کلر چینج کر لی ہے کافی ہاتھ تک چکن جو ہے پاک چکا ہے جب اتنا چکن پاک جائے کہ اس کا کچھا پانا آپ لوگوں کو پتا چال رہا ہو کہ ختم ہو گیا ہے تو ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ادرک اور لسن کا پیسٹ آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش ڈال دیں میرے پاس ریڈی میٹ تھا تو میں دو بڑے چمچ جو ہے نا اس کے اندر ادرک اور لسن کے پیسٹ کے مسالہ اور یہ سارے جو کوٹ کے میں مسالے رکھے ہوئے ہیں جس کے اندر ثابت گرہ مسالہ جس کے اندر ثابت دھنیا جس کے اندر سینیمان سٹک وہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو یہ دیکھ لیں یہاں پر ماشاءاللہ سے پاک کے وہ ساری چیزیں گھی اس نے چھوڑ دیا ہے علا کر دیا ہے چکن نے تو یہاں پر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے گوبی اور اب آرام سے گوبی کو اوپر سے ڈھاپ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے گوبی کھل جائے آلو ہم ڈالیں گے بعد میں تاکہ آلو ہمارے نظر آئیں اور گوبی اس طرح اندر ہمیں فیل ہو رہی ہو جیسے کہ مسالہ بن گیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ابھی میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے گوبی کو اوپر سے ڈھاپ دیا ہے اور اس نی دیر میں آپ لوگ پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور مجھے ضرور کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ونٹر میں یہ بہت مزے کی لگتی ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے اور میرے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی یہ کیسی لگی ہے تو یہ دیکھ لیں یہاں پر گوبی کافی ماشاءاللہ سے مکس ہو چکی بیچ میں جیسے مسالہ ہوتا ہے تو جیسے یہ گوبی جو ہے وہ مسالے کی طرح تیار ہو چکی ہے اور دیکھیں گھی بھی چھوڑ رہی ہے گوبی اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو اور آلو ہیں وہ اچھی طرح سے گال جائیں جب آلو اچھی طرح سے گال جائیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی اور آپ لوگوں نے بھی یہ ریسپی مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے میں نے سوچا کہ آدمی آپ لوگوں سے سپیشل اپنی ونٹر کی آلو چکن اور گوبی کی ریسپی جوانا آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی جی تو یہاں پر میں نے یہ ریسپی آپ لوگوں سے بغیر ٹائم ویسٹ کیے یہ نہیں کر دیا ہے یقیناً آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگے گی دیکھیں ما شاء اللہ سے بلکل تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اور گھی بھی چھوڑ دیا ہے اس نے الگ سے کر دیا ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی اور آپ لوگوں نے میری اس کی فائنل لک دیکھنے کے ساتھ ہی میرے چینل کو ضرور آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور میں دیکھوں گی کہ کون کون میرے چینل کو سبسکرائب کرنا دیکھ لیں یہاں پر ما شاء اللہ سے چکن بھی کتنا اچھا گال چکا ہے اور گو بھی آپ کو ذرا بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ بچے گو بھی پسند نہیں کرتے اور بچے لازمی اس کو اچھے طریقے سے کھائیں گے کیونکہ ان کے گو بھی نظر نہیں آئے گی آلو اور چکن ان کا فیورٹ ہے تو بچوں کی ما شاء اللہ سے یہ فیورٹ ہوتی ہے میرے بھی بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے پنائی ہے تو دیکھ لیں لک میں کتنی ما شاء اللہ سے نائس لگری ہے اور آپ لوگوں نے بھی ضرور پر اس ریسپی کے بارے میں مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے آج کی یہ ریسپی بچوں کی موسٹ فیورٹ ہے اور آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو ضرور کھلانی ہے یہ اور بتانا ہے کہ انہیں یہ کیسی لگی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آؤں گی تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اوکے بھائی اللہ حافظ